تیسٹنگ ہائپوٹسیز آپ مین آف نارمل پاپولیشن ون سگما ایز نون ٹھیک ہے ہمانے پاس ایک منفیکچور ہے جو کہ سپلائیز کرتے ہیں ایکزلز کو فار پاکستان پوسٹل سروسیز میل ٹرکس کے لیے اب اس میں جو ایکزلز ہیں مست بی ایبل ٹو ویڈسٹینڈ ایٹی تھاؤزنڈ پاؤنڈ پر سکوئر انچ انسٹریسٹ ٹھیک ہے بٹ ایکسیسیب لی فار ایکزل延ز پراکستان پر کاست ایکسی سپل ایئری دیوے میان اسیسی اب سکوئر blows سکوئر انچ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہائپوٹسیز ٹیسٹنگ کے لحاظ سے جو ہمارا نل ہائپوٹسیز ہوگا وہ یہ کہ ایوریج جو ہے وہ ایٹی تھاؤزنٹ جو ہے وہ سکوئر یہاں پر جسا ہم نے بات کی تھی پاؤنڈز پر سکوئر انچ ہے جبکہ جو آلٹرنیٹ ہائپوٹسیز ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ یہ ویلیو اس کے برابر نہیں ہے ایٹی تھاؤزنٹ کے برابر نہیں ہے اب یہاں پر جو ہم سگنیفیکنس لیول لے رہے ہیں یعنی وہ پرابیبیلٹی جو کہ ہماری نل ہائپوٹسیز کو ریجیک کرنے کے لیے مطلب ہم یوز کر رہے ہیں یا ہے مطلب وہ پرابیبیلٹی ہے یہاں پر 5 پرسنٹ کی نارملی ہم 1 پرسنٹ سے 5 پرسنٹ تک رکھتے ہیں میں یہاں پر سگنیفیکنس لیول جو 5 پرسنٹ رکھ رہا ہوں تو دیکھیں اب ہمارے پاس جو مطلب اگر بیلٹ شیپ کرو میں بناوں نارملی دسٹریبوٹیف کرو تو اس کی شیپ کچھ اس طرح کی ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں جو ہمارا ریجیکشن ریجن ہوگا چونکہ ہم 2 تیل سے ڈیل کر رہے ہیں ہمارے آلٹرنیٹ جو ہائپوٹسیز ہیں اس میں نارٹ ایکول ٹو میو نارٹ ایکول ٹو ایٹی تھاؤزنٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے ہم اس کے ٹو ایکول پارٹس بنائیں گے ٹھیک ہے الفہ بیٹ ٹو کر لیں گے چونکہ ٹو پرنٹ فارسن بنتا ہے دسٹر ٹو پرنٹ فارسن لیفٹ سے او ٹو پرنٹ فارسن ریٹ سے ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ریجیکشن ریجن ہے اور ہمارے جو زی سٹیٹسٹیک کی ویلیو ہے اگر وہ اس سے گریٹر آ جاتی ہے زی سب الفہ بیٹ ٹو سے تو یہ ہمارا ریجیکشن ریجن میں آ جائے گا مطلب یہ زی سٹیٹسٹیک کی ویلیو rejection region میں آ جائے گی جس کے وجہ سے ہم null hypothesis کو reject کر دیں گے otherwise ہم null hypothesis کو reject نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی تو دیکھیں ابھی ہمارے پاس جو z sub alpha by 2 جو کہ 2.5% بنتا ہے اس کی value کیسے آئے گی ہمارے پاس جو یہ region ہے یہ 2.5% کو represent کر رہا ہے اور باقی کا یہ region جو ہے اگر black shade والا دیکھیں تو 95% اور یہ 2.5% اگر اس کو دونوں کو شامل کر لیں تو یہ 97.5% بنتا ہے اب میں ٹیبل میں یہ دیکھوں گا کہ جو 97.5% ہے value probability جس میں کہ یہ tail جو left tail شامل ہو جائے گی چونکہ bell shift symmetry پائی جاتی ہے اگر ہم z alpha by 2 کی value یہاں سے نکال لیں گے تو وہی concept رائٹ کا جو left روی پلائے ہو جائے گا minus میں بھی وہی value ہو گی ٹھیک ایسے فرق جو ہے وہ sign کا ہوگا negative sign کا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ٹیبل میں تو z کی value جو 97.5% آ رہی ہے وہ 1.9% اور 0.06 column میں ہے اس کا مطلب کہ 1.96 پہ یہ critical value آ رہی ہے probability کی یہ value جو آ رہی ہے ٹھیک ہے critical value یہ آ جائے گی تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ یہ 2.5% پہ جو آ رہی ہے 1.96 ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کو میں یوں لکھ دوں گا کہ یہ minus alpha by 2 کی جب میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس minus میں 1.96 ہے تو اس کی absolute value جو آئی گی وہ 1.96 ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمیں در نوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں values ہمیں پاس 1.96 اور negative میں جو ہے z alpha by 2 وہ کتنی آئی ہے میں پاس minus 1.96 آئی ہے ٹھیک ہے جو ہمیں در نوٹ کر لیتے ہیں جو ہمیں پاس 1.96 آئی ہے ہے. It is known that the duration of treating by standard deviation has a mean of 15 days and mean of 15 days. And a standard deviation of 3 days. It is claimed that a new medicine can reduce the treatment time. اب بے طبعی ڈرگ کے حوالے سے جو یہ information ہمیں available تھی وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ یہ رائٹنگ ڈبل وی وی میں اس کو کر دیتا ہوں جی اس میں جو سٹینڈڈ ڈیویشن وہ 3 ڈیز کا ہے اب اس میں کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ جو نیو میڈیسن ہے وہ کین ریڈیوز تریٹمنٹ ٹائم ٹھیک ایسے ہم نے نل ہائپوتیس کیا بنایا ہے کہ 15 ڈیز ہے ایوریج there is no reduction in the treatment ٹائم بائی نیو میڈیسن ٹھیک ہے لیکن جو آلٹرنیٹ ہائپوتیس وہ کیا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ ٹائم ہے وہ جو ریڈیوز بائی نیو میڈیسن یعنی جلد جو اس کو جو ریڈیوز مطلب اس کو جلد جو ہے وہ کر رہی ہے میڈیسن جو ڈیزیز اس کو جلد ختم کر رہی ہے اب یہ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں مطلب ایک سیمپل لیا گیا ہے 70 پیشنٹس کا and their mean time of recovery is recorded by 14.5 days تو کیا اس بیس کے اوپر اس evidence کے بیس کے اوپر کیا ہم نل ہائپوتیس کو ریجیکٹ کریں گے تو دیکھیں اس میں جب یہ ساری اس میں critical region کیا ہے کہ ہماری value چونکہ z sub alpha جو ہے 5% پہ یہ ہمیں value دے رہا ہے minus 1.645 ہم اس میں left tail کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارا rejection region جو ہے وہ left side پہ آ رہا ہے یہ یہاں پہ میں نے show کیا یہ rejection region ہے ٹھیک ہے جی تو اب اس میں جب ہم z statistic کی value calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے فرس کروا یہ minus 1.394 اس کا مطلب کہ ہم اس میں جو ہے reject نہیں کریں گے اس کو ہم اسے accept کریں گے ٹھیک ہے اسے ہم accept کر لیں گے یا اس بات کو ہم یہ کہیں گے کہ بات درست ہے کہ there is no reduction in the treatment time by a new medicine ٹھیک ہے یہ evidence کوئی اتنے زیادہ strong نہیں تھے ٹھیک ہے یہ بات آپ سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ نے problem خود solve کرنا ہوگا اسی طرح یہ next problem جو ہے اس کی بھی میں نے main main جو باتیں وہ share کی مئی ہیں کہ اس میں cables کے حوالے سے جو ایک company produce کر رہی ہے اس کی breaking strength کی جو average ہے وہ 1800 pounds ہے and standard deviation جو اس کا 100 pounds ہے ٹھیک ہے جی اب ایک نئی technique جو ہے production process میں لائے گئی ہے جس میں ایک claim کیا جا رہا ہے کہ breaking strength جو ہے وہ increase ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اگر اس strength کو اس test کو ہم نے اس claim کے اس test کو check کرنا ہو ہم نے ایک sample لیا 50 cables کا ان کو test کیا گیا اور دیکھا گیا کہ جو mean breaking strength ہے وہ 1850 pounds ہے can we support the claim at the 1% level of significance ٹھیک ہے یعنی اس میں null hypothesis جو ہم لے رہے وہ 1800 pounds ہے جبکہ alternate جو ہوگا وہ greater than 1800 pounds ہے alpha جو ہم لے رہے level of significance ٹھیک ہے وہ ہم ہے 1% ہے critical region کیا ہوگا کہ z statistic کی value اگر z sub 1% پہ چونکہ ہم right tail سے deal کر رہے ہیں 1% پہ جو z کی value آئے گی critical value وہ اگر sorry یہاں پر جو یہ والی جو value یہ اگر اس سے less آ جاتی z statistics تو ہم reject کریں گے اپنے journal hypothesis ٹھیک ہے z statistic کی value greater ہونی چاہیے اس سے جب ہم نے z statistic calculate کیا تو وہ 3.54 آیا ٹھیک ہے اس سے greater آگے اس کا مطب کہ یہاں پر ہم reject کریں گے ہمارا decision جو ہوگا وہی ہوگا reject جو ہے null hypothesis اس کا مطلب کہ جو یہ بات ہے alternate hypothesis میں کہ جو جو average ہے جو breaking strength کی وہ 1800 pound سے زیادہ وہ درست ہو جائے گی تو اس لیے کیسے یہ سارے problems جو کہ hypothesis testing سے related ہیں اس میں کہ تین cases بن سکتے تھے جیسے ہم نے two tail کی دیکھی تیسٹ کی بات one tail میں دو ہوتیں case right tailed left tailed ہم نے ہر لحاظ سے جو practical situation ہے اس کو سمجھا اور دیکھا کہ کیسے ہم جو decision ہے وہ لے سکتے ہیں موسیقی موسیقی